اور عوام کیا حال چال چھوٹے قدم زندگی کو بدلنے کے لیے اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے small steps to change your life to move forward ٹھیک ہے تو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک بہت ضروری بات بتاتا اور وہ بہت ضروری بات کیا ہے اگر آپ کی زندگی میں goals نہیں ہیں نا تو آپ کے پاس کوئی زندگی نہیں ہے اب میں نے اتنی بڑی statement دی کیسے اتنی بڑی statement اس لیے دی کہ جب آپ کے پاس زندگی میں goals ہوتے ہیں نا تب آپ کے پاس responsibility ہوتی ہے نا تب آپ ایک مضبوط انسان بنتے ہیں جب آپ ایک مضبوط انسان بنتے ہیں نا تو ہوتا کیا ہے کہ آپ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ جو انسان دیکھیں we have many people around us جن کے پاس کوئی goals نہیں ہیں ٹھیک ہے بس وہ دن میں اٹھتے ہیں سوتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں and that's their life ٹھیک ہے وہ لوگ کبھی بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے اس کی وجہ ہے کہ ان کے پاس کوئی goals نہیں ان کے پاس کوئی چیز نہیں جس کی طرف وہ بھاگیں what can I say you there can be countless examples ٹھیک ہے for example میں آپ کو اپنی example دیتا ہوں کسی اور کی example نہیں دیتا چلے میں نے weight loss کیا weight loss کرنے کے لئے میرے پاس ایک goal تھا میں نے بولتا ہے احمد تُو نے وزن کم کرنا ہے ٹھیک ہے وزن کم کرنے کے لئے کیا تھا میرے پاس responsibility آئی تھی sense of responsibility آئی تھی کہ مجھے وزن کم کرنا ہے مجھے آگے بڑھنا ہے زندگی میں اور مجھے نہ مضبوط انسان بننا ہے at the other hand اگر میرے پاس goals نہیں ہوتے زندگی میں جب تک میرے پاس زندگی میں goals نہیں تھے میرے پاس life نہیں تھی I'm gonna be honest with you ٹھیک ہے کیونکہ جب ایک انسان کے پاس زندگی میں زندگی میں goals نہیں ہوتے تو life نہیں ہوتے basically I'm just taking way too long to explain this I think but this is this is the basic reality of life ٹھیک ہے کہ آپ کو زندگی میں goals ہونا ضروری اور small steps کا کیا مطلب ہے زندگی میں چھوٹے چھوٹے goals چھوٹے goals maybe آپ صبح اٹھیں گے صبح اٹھ کے آپ نے اپنا بسترہ ٹھیک کرنا ہے ٹھیک ہے صبح اٹھیں گے صبح اٹھ کے آپ نے اپنی صحت خیال کرنا ہے maybe صبح اٹھیں گے چھوٹی سی walk کر لینی ہے اور پھر یہاں سے آپ حلکے لگ کر کے زندگی میں بڑے goals کی طرف جاتے ہیں small steps to change your life to move forward اس کا یہی مطلب ہے چھوٹ چھوٹے goals بنائیں دن میں ان چھوٹ چھوٹے goals کو پورا کرنا شروع کریں to the point آپ بڑے بڑے goals set کریں پھر ان بڑے بڑے goals کو پورا کرنا چال کریں اور اس طریقے سے آپ میں sense of responsibility آئے گی sense of meaning آئے گی اور اس کے بعد آپ اپنی زندگی کو بدل سکیں گے ٹھیک ہے تو پھر یہی چیز ہے کہ آپ نے چھوٹ چھوٹے goals بنائیں maybe آپ pencil paper something لے لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا کریں اس کے بعد آپ یہ کریں کہ آپ goals بنانا چال کریں ٹھیک ہے اور آپ نے goals کیسے بنانے ہیں آپ نے چھوٹ چھوٹے goals دکھنے ہیں here and there کہ ہاں میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا وغیرہ وغیرہ اور اس کے بعد آپ نے یہ goals کو پورا کرنا چال کرنا ہے اور جب آپ یہ goals کو پورا کرنا چال کریں گے تو ہوگا کیا sense of responsibility بڑے گی آپ میں جب responsibility بڑے گی تو آپ ایک مضبوط انسان بنیں گے مضبوط مرد بنیں گے مضبوط عورت بنیں گے ایک مضبوط individual بنیں گے overall تو اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے تو پھر یہ کچھ خیالات تھے ہیں یہ کچھ steps تھے زندگی کو بدلنے کے لئے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی چینل کے سبسکرائب کریں ویڈیو کو ابھی اس سب کے ساتھ شیئر کریں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں موسیقی موسیقی